السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اسلامی بھائیوں آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں ضرور دیکھیں تھوڑا بھی اسکپ نہ کریں اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے سری رام ساتھیوں ہر ہندو گھر میں ناریل کاٹنے والا چاپو جرور ہونا چاہیے یہ کہیں بھی ہارڈوئیر کی دکان پر 20 سے 25 روپے میں مل جاتا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم کیول ناریل کاٹنے کے ہی 15-20 روپے خالدوں کیوں دیں سمجھ رہے ہو نا اچھا آپ لوگوں کی بہت اچھا رہی ہوگی کہ ہم پولس میں سین آمیں کام کریں لیکن تمنہ آدھور ہی نہیں لیکن نراز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی بات یہ ہے کہ آج کل باتھروموں کی صفائی اچھے ڈن سے یہ کلیم نوشے ہو نہیں پا رہی نگلی آنے لگے نا بدبو رہتی ہے گندے رہتے ہیں تو اس کے لیے کم سے کم ہمارے گھر میں سال بھر کا شٹوک 10 لیٹر ایشڈ ضرور ہونا چاہیے جس سے باتھروموں کی صفائی اچھے سے رہے ٹویلیٹ کی صفائی اچھے سے دن سے رہے اور ساتھ ساتھ میں ہر ہندو گھر میں 40 بوتل کولڈرین کی کانچوالی ضرور ہونی چاہیے پتا نہیں کب مہمانوں کو پلانے کے کام آجائے کب مہمان چلے آئے کانچوالی 40-45 بوتل چھوٹے چھوٹے ہوگی دیکھے بوتل سب کے کام آجائے اس کے ساتھ ساتھ میں گھر میں ایکسٹرہ پیٹرول ڈیزل ضرور رکھنا چاہیے میں نے دیکھا بہت لوگ پریشان ہو تو ان کی گاڑی کا پیٹرول بھی جاتا پھر گاڑی کو کھینچ کر کے لیے جارہے پیٹرول بم پھر تو اسی لیے ہمارے گھروں میں ڈیزل پیٹرول زیادہ نہیں تو دس سر 5 لیٹر فالتو رکھنا چاہیے اچھے جن کے گھر میں وہاں نہیں ہے تو ان کو کیروسین ضرور رکھنا چاہیے کیروسین کا کیا فائدہ ہے کہ یادی گیس ختم ہو جائے تو پھر آپ کو کیروسین سے کام چاہیے اور دیکھو ہر گھر میں پیسی ہوئی لال مرچ کا اسٹرہ پر رہنا چاہیے پوری سال بھر کا ارے مان لی جی آدمی گھر پر نہیں ہے پیچھے سے کون لے کے آیا تو سال بھر کا پیسی مرچ لال کا اسٹرہ پر گھر میں ہونا چاہیے کب جھوکنے کے کام آ جائے ارے سبجی میں سمجھ رہے نا اس کے ساتھ ساتھ پاس سے دس ڈنڈے تو گھر میں جرور رکھئے ارے کبھی ہمارے تیوہار آتے تو جھنڈے لگانے کا کام آتا ہے یا کی ہو تو اگر پر جھنڈے لگاتے ہیں حنمان جی کا اپنی بھارت ماتا کا اور پھر سمجھ پر ملتے نہیں ہیں تو زیادہ نہیں تو دس سے بیس ڈنڈے تو اپنے گھروں میں آپ سب ہندو بھائی جرور رکھیں میں نے آپ سے کیا تہا ہے سمجھ گئے ہیں نا تو تھوڑا سا کام میں جلانے کا کر رہا ہوں تھوڑا سا آپ بھی جلانے کا کام کریے تو دیکھا اپنے ویڈیو شاید سب کچھ سمجھ آ گیا ہو لوگوں نے تیاری کر رکھی ہے ہر طرح سے تیاری کی ہے ہر چیز سے تیاری کی ہے میں بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی تیاری شروع کر دیں ہاں ان کے جیسے تیاری نہیں کرنی ہے وہ جس طرح سے تیاری کر رہے ہیں اس طرح سے نہیں کرنی ہے بلکہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دے کر اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنا کر اپنے بچوں کے ہاتھ میں کونسٹیٹوشن دے کر اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنا کر اپنے بچوں کو ایجوکیٹڈ بنا کر اپنے بچوں کو عالم باعمل بنا کر آئی ایس آفیسر بنا کر ڈاکٹر بنا کر انجینئر بنا کر کلیکٹر بنا کر ہاں ہم بھی تیاری شروع کر دیں کیونکہ میرے بھائیوں آج کا جو دور چل رہا ہے آج کا جو نظام چل رہا ہے جو ماحول چل رہا ہے اس میں زندگی گزارنے کا صرف اور صرف دو ہی طریقے ہیں صرف اور صرف دو ہی راستے ہیں یا اتنی تعلیم یافتہ بن کر سامنے والوں کے سامنے بولنے والا بن جاؤ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یا پھر غلامی اختیار کر لو یاد رکھئے اسلام میں صرف اور صرف پہلا ہی آپشن ہے دوسرے کی کوئی جگہ نہیں ہے اگر ہماری قوم ابھی نہیں سمجھی تو یاد رکھئے بہت دیر ہو جائے گی بڑھا کر ہاتھ جو لے لے بس مینہ اسی کا ہے ہم سمجھیں ان کی باتوں کو ہم سمجھیں ان کی چال کو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہوتلوں چوک چوڑاوں پر بیٹھ کر سنیما گھروں میں اپنا قیمتی وقت ہرگز برباد نہ کریں اپنی اس قیمتی وقت کو اپنی نسل کے لیے لگا دیں اپنے نوجوان کو سوارنے میں لگا دیں کسان جیسے کھیتی پر نظر رکھتا ہے ویسے ہی ہمیں اپنی نسل پر نظر رکھنی چاہیے ہم جیسے تھے ویسے زندگی گزار چکے ہیں لیکن مسئلہ آنے والی نسل کا ہے اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم ان کو غلامی دے کر جائیں یا تعلیم جیسی طاقت بھیمراہوں بیٹھ کر فرماتے تھے کہ تعلیم ایک ایسی شیرنی کا دودھ ہے جو بھی پیے گا دہا رہے گا آج ہماری آواز کیوں نہیں اٹھ رہی ہے آج ہماری آواز کو کیوں دبایا جا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ صرف اور صرف ایمان اور تعلیمی معیار ہے آج ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے ہمارا تعلیمی معیار نیچے گر گیا ہے میرے دوستوں اس ویڈیو کو ذہن میں بٹھا لیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیر کیجئے یہ تو بہت بے شرمی کی بات ہے کہ کوئی ہمارا خلاف پلاننگ کر رہا ہے سازشیں رچ رہا ہے اور ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اگر اب بھی ہم کھڑے نہیں ہوئے اور کچھ نہیں سوچے اپنی آنے والی نسل کے لیے تو یاد رکھئے پھر کوئی سوچنے والا نہیں ہوگا میرے بھائیو اس نوجوان کو تیار کر کے جائیں اگر نوجوان اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو برائے مہربانی خود کو تیار کریں خود کو سواریں ہر چیز سے سواریں ہر طرح سے تیاری کریں دوستوں ہمارا مستقبل ہماری نسلیں ہیں انہیں سرکار کا حصہ بنائیں انہیں سسٹم کا حصہ بنائیں انہیں بڑے بڑے عوضے پر بیٹھائیں انہیں بڑے بڑے سرکاری دفاتل میں بیٹھائیں انہیں بڑے بڑے سرکاری عوضے پر بیٹھائیں یہاں انہیں تیار کریں یہی میرے ویڈیو بنانے کا مقصد ہے دوستوں اس چینل پہ اگر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں اتنا شیئر کریں کہ ہمارے جو راہ نمہ راہبر لیڈر بنے بیٹھے ہیں ان تک یہ آواز پہنچ جائے تاکہ انہیں بھی ہماری کچھ فکر ہو ابھی وہ مگن میں بیٹھے ہوئے ہیں نہیں تیرا نشمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسے را کر پہاڑوں کی چٹانوں میں فوقت و السلام